تو چرچے شروع کریں اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پی اینگ موڈی کس طرح کرپشن ہندتو اور راشتھوات کے مندے پر بہت مکھر ہیں نا ہی کانگریز کا کھجانہ کانگریز کے نیتاؤں کی سیجوری بھرنے دوں گا میں تب شرے کبھی نہیں لیا گیا سلسکر شٹرائک تو بہت لگاتار ہوگی آپ سویم ایسے بنے کہ آپ کے کام کی بھی پر سویم دانیم کرے جیسے اٹر جیسے اندرہ گاندی کی کی آپ تو اپنے آپ ہی شروع رہتے ہیں بار بار میں اس کا سمرن کرتا ہوں جہاں کہا گیا ہے رام کانج کنے بینوں موہی کہاں وشرا تو اس سے مسئلے جڑے ہوئے کچھ اہم سوال ہیں اس سے ہم آپ کے سابنے رکھنا چاہتے ہیں پھر آپ چرچا کی شروع بات کریں تمام امارہ ہمارچہ جڑ رہے ہیں ہندو تو راشتھوات کو دھار وپکشے پاس کون ساتھ یہا رہے یہ اپنے آپ میں یہ بڑا سوال ہے اس کے علاوہ تین راجے ہرور کو کمان اور دھوست ہوا ہے وپکش کا تمام اجنڈا جو ہے وہ پوری طرقے سے دھوست دکھائی دیا ہے ایسے میں بڑا سوال ہے کہ وپکشے پاس دراصل ہتھیار کون سا ہے جو اس طریقے سے جو اگریسیو طریقے سے بی جے پی چناؤں کی تیاروں میں دکھائی دی رہے ہیں اس کی کارٹ دراصل ہے کیا وپکش کے پاس یہ تمام مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے ہم چرچہ کریں گے اس دن تمام سوالوں کے اردگرد ہماری چرچہ رہے گی تو سوال کے بعد ہم آپ کو گیس سے تعریف کرا دیتے ہیں علاوہ قوستی ہمارے ساتھ پروقتہ بی جے پی کے موجود ہیں تاریخ خان ہمارے ساتھ پروقتہ سماجادی پارٹی کے موجود ہیں پونیت پارٹک ہمارے ساتھ پروقتہ کانگریس کے موجود ہیں اور راجیو رنجر 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 تک وشلے شک ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پہلا سوال ہے میں راجیو جی سے آج شروعات کرنا چاہتا ہوں پولٹیکل ریاکشن سے پہلے میں راجیو جی سے راجیو جی یہ جو اگریسیو بی جے پی دکھائی دی رہی ہر ایک مددے پر ایسا لگ رہا ہے کہ کم سکم وپکش کے پاس ابھی کوئی ایسا ایجنڈا ہے جس سے ان مسئلوں کو کند کیا جا سکے جس طریقے سے بی جے پی اگریسیو پرچار میں اب جڑ گئے ایک طریقے سے جناتی یاری میں دیکھیں بی جے پی کا اگریسن بی جے پی کی سنکھ سنافت مکردی نہیں ہے اس کے آگے کم سے کم آج شروعات میں تو بپس کے پاس کوئی مددہ نہیں دکھتا ہے آپ اگر پچھلے چھ مہینے کو دیکھئے تو جاکٹی جنگردنا کو اتنا بڑا مددہ بنایا جیسے یہ لگا کی جاکٹی جنگردنا کھڑا کے اور پچھڑی جاتیوں کو کول بند کر کے سناتن کے خلاف ہو کر ایک پورا ایسا ماحول کھا کرے گی کہ اس میں بی جیسے پس ہی نجر آئے گی لیکن بھارتی جنٹا پاٹی نے کیا کیا سنگردنا اکمت اسکر پر اپنے حساب سے کام کیا جنگردنا راجیوں میں چناؤ سے وہاں چناؤ پر فوکس کیا اور فوکس کرنے کے بعد چناؤ کا پیڑام آیا تو پیڑام ایسا آیا کہ پس ایک تائر آ گیا ایک راج مجھ پردیس کا راج جہاں پہ بھی پچھلے 20 سالوں سے ان کی سرکار تھی وہاں پہ 110-15 سے سیجھے سیجھے 107 سیجھے پہنچ جانا چھتیس راجی سے راج میں جا گی کوئی نہیں کہا تھا بھائی بیجیتی کی سرکار روڑ کے آئے گی وہاں پہ اتنے بڑے بھومت سے سرکار آجرسان میں بسندرہ جی نے بلوز کیا اندر 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 اس کے بہتو سرکار تو بھارتی جانتہ پارٹی اپنے مشن پر قائم ہے اور جیسے ہی سرکار بنی جیسے ہی پارٹی چناؤ گی تھی چیس منسلیٹ آگے پلیکشن کیا ایسا پلیکشن کیا سیمی فائنل کے ذریعے فائنل کو سادنے کی کوشش آپ لوگوں کی دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے مکہ منتری کے ناموں کو تیہ کیا جتنی بڑی جیت آپ لوگوں نے تیہ کی تو کیا یہ سیمی فائنل جیت کر کہ فائنل میں بہت گرانڈ اینٹری ہوئی ہے آپ کی اور اس کے لئے تیاری زبردست ہے آپ لوگوں کی دیکھیں یہ جب آپ نرنتر جنتہ کے حد کے لئے کام کرتے رہیں گے تو کوئی فائنل اور سیمی فائنل نہیں ہوتا ہے وہاں پر ہم نرنترتہ میں کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں کسی بھی کارکرتہ کو سروچپد پرابت کرنے کے لئے کوئی کٹھنائی نہیں ہے راستہ کھلا ہوا ہے لیکن جو سامنت شاہی پارٹی پریوار وادی پارٹی ہے وہاں سروچپد آرکھشت ہے پریوار کے لئے پریوار کا مخیہ یا پریوار کا بیٹا اس کے علاوہ کسی کارکرتہ کے لئے وہاں پر کوئی موقع نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے لگاتار کارکرتہوں کو بجھ میں کام کرتے ہوئے جنتہ کے بجھ میں کام کرتے ہوئے تینوں جو ہمارے مکہ منتری گھوشت ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر مہدی جی کے دول درستی دیکھئے انہوں نے نئے کارکرتہوں کو موقع دیا ایک پارٹی کو نئی ارجہ سے پارٹی کو نئی ارجہ دی ہے آج بجنلال شرما جی جو ہے پہلی بار بیدھائک بنے ہیں پارٹی کے مہا منتری تھے لگاتار کام کر رہے تھے اور ان کو مکہ منتری پت کا دکھو دیا ہے آپ مجھ پردیش پہ دیکھ لیجی ڈاکٹر موہن یادو یہاں پر خالی اخلیش یادو چرچہ کرتے ہیں مولایم سنگھ کے بعد اخلیش یادو ان کے بعد ان کا پریوار لالو یادو کے بعد لالو کے بعد تیجیسی ان کا پریوار ڈاکٹر موہن یادو تو کسی کے ان کا پتہ جی تو کہیں کسی کے بیباغ میں نہیں تھے ہمارے پارٹی کے اندر لیکن پارٹی نے ان کو موقع دیا ڈاکٹر موہن یادو آج بھارتی انتہ پارٹی کے مکہ منتری ہیں بشنو دیو سہائے بشنو دیو سائے آدھی باس یہ نیتا ہے پارٹی کے ادھیکش رہے کار کرتا رہے بہندر کرتے رہے کندر میں منتری رہے لیکن کبھی مانگ نہیں کری ہے انعیاض پارٹی دیتی ہے سب کو موقع اور بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا ہمارے نیندر مودی جی پارٹی کے ادھیکش بندگڈا جی ہمارے کنیان منتری ہمیں ساتھ جی کی جو دول درستی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج ان تینوں پردیش میں ارجہ کا سنچار ہوا ہے سنچار ہوا ہے ٹھیک ہے تاریخ خان صاحب یہ جاتیہ جنگڑنا کی مانگ آپ لوگ سب کر رہے تھے پورا وپکش کر رہا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ جاتیہ جنگڑنا کو جواب دو ہے ان تین راجیوں کے چناؤوں نے بھی دیا اور ان تین راجیوں کے جو مکھیا تیہ کیے گئے ان سے بھی جواب مل گیا ہے آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی نہیں دیکھئے میں تو سیدھا سا ایک بات کہتے ہیں ایک بات سمجھنے کی کوشش کرئے کہ تیس نومبر کو پردھان منتری نے کہا کہ دیش میں صرف چار جاتی ہیں گریب یوہ میلہ کے ساتھ باقی دھنپی آداری تھے لیکن بولتا ہوں وہ نے کہا کہ یہ چار جاتی ہیں ٹھیک ہے پال لیا یہی لوگ چار جاتی ہیں تو آپ نے شرمہ جی کو بنایا یادو جی اس خواب کو بنایا مطلب فارورڈ ایک بیک ورڈ اور ایک ایسی ایسٹی بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جب جاتیاں چار مہلا یوہ گریب کسان تو یہ ایسٹی بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیوں چھاتی پیٹی جا لیا یادو بنا دیا یادو بنا دیا کیا یہ پہلا یادو ہے تو بابو لان مرانڈی بابو لان گھوڑ کون تھے پھر وہ بھی یادو تھے وہ کون تھے وہ بھی تو بنایا تھا اپنے یادو تھے وہاں کے ایم پی کے مقمندری رہے ایک سال تک لگ بھگ رہے خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جاتیاں چار مہلا گریب کسان مجدور گریب یہی لوگ پردان نمطری نے کہا اس کو اور انگیت کر کے کہا اگر وہ چار جاتیاں بتاتے ہیں تو بھی آپ کو آپ اپتی ہے آپ کے حساب سے وہ بھاگیداری دے رہے ہیں تو بھی آپ کو آپ اپتی ہے سر دکت کیا ہے تاریخ خان صاحب دراصل آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کی جتنی حصہ داری اتنا حق اس کو ملنا چاہیے جس کی جتنی سنکھیا اتنا حصہ داری میں اپنی بات رکھنوں میری ایک بات میں چھوٹیس کے ایک بات کہہ دوں یہ کیوں چلائے جارہا ہے یادوں کو بنا دیا آپ ان کے ڈاکٹر ہونے پہ وہ کریے کہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے شاید جو یادوں جی ہیں جو ایم پی میں بنایا ڈاکٹر کو بنایا میں کہہوں اسٹریس یادوں پہ کیوں ہے اتنا کیوں یادوں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مدھ پردیش میں جب ٹکٹ دیں گے تو محلاؤں کو خوب زیادہ ٹکٹ دیں گے تو آپ کہتے ہیں اتر پردیش میں دو نا تو یادوں اتر پردیش میں بناو مدھ پردیش میں کیوں بنا رہے ہیں یہاں سب سے زیادہ یادوں ہیں بیہار میں اور اتر پردیش میں محلاؤں سب سے زیادہ یہاں بنایئے نا ڈیپٹی سی ایم بنایا ہے آپ نے یادوں کی مہت بہت کرتے ہیں آپ پردھار منتری اپنی قیون باتوں کو بھول جاتے ہیں جب جاتیوں کا کوئی محتوی ہے نہیں تو ان جاتیوں کو ختم کر دیجئے مانڈل کمیشن کی ریپورٹ بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ مانڈل کمیشن کی صفاریشوں کو نرد کرمو دی ختم کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ہمت ہے تو چینل پر کہیں کہ مہلا آئے کہ او بی سی یادوں کوئی جاتی نہیں ہے ادھر بیک ورڈ کچھ تاریخ صاحب آلو کبھستی آلو کبھستی چھوٹا جواب آلو کبھستی صاحب جلی جواب دے لیجئے ہاں میں بہت چھوٹا سا جواب دوں گا آج ڈاکٹر موہن یادوں اگر مدبردیش کے مکمتری بنا دیئے گئے ہیں تو سماج بادی پارٹی کے کتنا درد ہو رہا ہے ایک پچھلے سماج سے آنے والا پڑا لکھا پی ایس جی ہے وہ ڈاکٹر موہن یادوں جی ان کو مکمتری بنانے میں ان کو پیڑا ہو گئی ہے چونکہ ان کے لئے تو صرف اکھلیس یادوں ہی یادوں کے نیتا ہے اور کوئی یادوں نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جاتیوں میں بات کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمارے جو ویوستہ ہے کوئی نے کوئی کسی جاتی سے آتا ہے تو جو بھی بنے گا اس کی کوئی نے کوئی جاتی ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ وہ سمرپیت کار کرتا ہے نائی کار کرتا کو موقع ملا ایک نئی ارجا کس سے ہم کام کر رہے ہیں اس میں سماجماندی پارٹی کے پربکتہ کو پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے کہ ایک عدی واسی کو بنایا گیا ایک یادوں کو بنایا گیا ایک برحمل کو بنایا گیا کیوں درد ہو رہا کیوں دشمن بنے ہوئے ہیں یہ عدی واسیوں کے سیسٹی سماودائے کے اور یادوں سماودائے کے لیے کیوں دشمن بنے ہوئے ہیں پوچھئے ان سے ٹھیک ہے پونیت باٹیک ساب کانگریس کو تو آپ کی جاتی کا جنگڑنا کی مانگ کا جواب دیا جائے اس سے لگتا ہے کہ تین راجوں کو جو مکہ منتری طے کیے گئے اسی آدار پر جواب ملائے پونیت جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی آپ کہیے کہیے جی میرا کہنا تھا کہ یہ جو تین راجوں میں بھاجپا نے مکہ منتریوں کا چناؤ کیا ہے اس سے پوری طرح اثابت ہوتا ہے کہ بھاجپا بھی مانتی ہے کی ساماجک ساتھ پوری ملنا چاہیے سب سے بڑی بات تو یہی بھاجپا کی تابت ہوتی ہے دوسری بات میں اکشید بتانا چاہتا ہوں کہ بھارکیز جنتہ پارٹی جیس کے ہاتھی کے دات ہے کھانے کو کچھ اور دکھانے کو کچھ اور ابھی جو بڑی بڑی بات پر موڈی جی کر رہے تھے انہیں ایک بات نہیں بتایا کہ مریندر سنگھ کمر کے بیٹے جو ویڈیو وائرل ہوا تھا اس میں جو بلیندر کی باتیں ہو رہی تھی کمروں روپے اس بارے سے موڈی جی نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا بڑی بڑی باتیں لوگ بھرشتہ چار کی کر رہے ہیں میرے پاس میرے پاس تمام ایسے آکڑے ہیں آپ جب آپ مجھے سمیں دیجئے ہیں موڈی جی کا بارل پوالیٹی موڈی جی کا تین سو سکتہ رفت بلیندر کی باتیں جب آپ کے سانسط کے گھر سے تین سو اکیابن کروڑ روپے مل رہے ہیں ان کے ٹھکانوں سے تب آپ بھرشتہ چار کی خلاف باتیں کریں یہ شبہ نہیں دیتی ساتھ جی کسانیں ہر روز نسی آدی کا ڈیٹا ہے میرا ڈیٹا نہیں ہے ہر روز اکتیس کسان سوسائی کر رہے ہیں اس دیش میں اور آپ بات کرتے ہیں کسانوں کی باجپا سرکار باتیں کر رہی ہے نسی ابھی تک تہہ نہیں کیے کرسی کانون واپس لینے پڑے بیروت کی باجے سے یہ لوگ یہ لوگ بیش میں کام کر رہے ہیں میں کرز کی بات کر رہا ہوں 2014 میں بھارت پہ 55,000 کروڑ روپے کا کرز کھا اور آج دیش کے بجٹ سے ہم میرے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 170,000,000 کروڑ کا کرز ہر بھارتیہ پہ ہے بھارتیہ پہ ایک لاکھ روپے سے زیادہ گھر گئے یہ بتائیے کہ موڈی سرکار بیش کو کہاں لے جا رہی ہے موڈی سرکار کی آج مولدی آبھی نو نرو مرواسط مولدی انہیں پوریز باتھک صاحب ان سب مسئلوں پر ووٹ ملتا ہے کیا پوریز باتھک صاحب بڑی بڑی باتی کانگرس کنیتہ دو کرتے لیکن جب ووٹ چکی دیکھیں چناوی راجنیتی اگر ہم بات کرتے وہاں پر جیت کیا ان آدھار پر آپ کو ملتی ہے کیا نہیں کانگرس ملتی 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 خلاف ملتی اگر کیا راجستان میں راجستان میں سرکار بنی لیکن بجلی کے ریٹ بڑھا دیئے گئے ابھی جیسے ہی سرکار بنیے کرنی سے لیکن اجیس کو گولی باہ دی گئی آپ کے کیا ہو رہا ہے کہ رنجیوی یوزنہ کی ریٹ کام نہیں کر رہی ہے اپیس بند کرنا رہا ہے